مکہ منتری دفتر لکنو مکہ منتری کون ہوگا اس کا نام کا اعلان ہو رہا ہے اس کا اندازار ہو رہا ہے لیکن باہر جو کاریکرتہ موجود ہیں باہر جو سپورٹرز موجود ہیں ان سے اندازار نہیں کیا جا رہا ہے مکہ منتری کامرمن سے کہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دکھا سکیں گیٹ کے باہر لوگ بھون کا جو یہ گیٹ ہے مین گیٹ اس کے باہر ابھی پولیس والے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کی کیونکہ یہاں پر لوگ بھون کے بیتر صرف جو بیدھائک ہیں نیتہ ہیں جن کو بیٹھیک میں شامل ہونا ہے اور یہ میڈیا ہے اس کا آنا اعلاؤ ہے لیکن جو باہر جو سمرتک ہیں وہ یوگی یوگی کے نارے لگا رہے ہیں اب اسے کچھ منٹ پہلے کچھ سمرتکوں نے دھٹکہ دے کر گیٹ کو کھول دیا اور پولیس والوں کے لاکھ کوشش کرنے کے باہیود یہاں پر گھوس آیا ان کے کچھ سمرتک جو کی یوگی یوگی نارے لگا رہے تھے ان کا اتصال ضرور سے زیادہ ہے پولیس والوں کو بڑی مشکل ہوئے ان کو کنٹرول کرنے میں اور یہ جو اس طرح کا اتصال جو لوگوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب بیجی تھی دفتر میں کچھ لوگ نارے لگا رہے تھے یوگی یوگی کے نام کے تو بہت تھوڑی لوگ سے اس میں ایسا جوش نہیں دیکھ رہا تھا لیکن جب تصویر بدلی ہے اب جب کیلئے ایسا لگ رہا ہے کہ یوگی کے نام کا اعلان ہو جائے گا نئے مکمتری کے توڑ پر تو باہر جو ہیں وہاں پر یوگی یوگی کے جو نارے ہیں وہ لگاتار تیز ہوتے جا رہے ہیں بلکل آپ بنے رہیے تصویریں ہم لگاتار دکھا رہے ہیں تمام پارٹیوں کے نیتا بھی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ملیش جی نلنی سنگ جی ورش پترکار ہمارے ساتھ سٹوڑیو میں ہے سدیندر بھدوریا صاحب بی ایس پی کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں کچھ دیر میں راجی و رائے سماجوادی پارٹی کی طرف سے جڑیں گے سدیندر بھدوریا صاحب اگلے مکمتری یوگی آدتینات ہو سکتے ہیں دیکھیں یہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کا بے شک ماملہ انترک ہے پر بھارتیہ جنتہ پارٹی کس راہ پر چل رہی تھی کس راہ پر چلی ہے اور کس راہ پر پہنچی ہے یہ سپشٹ ہو جائے گا تھوڑی دیر میں اور ان کا ایجنڈا شروع سے ہی ایک تھا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں اس چناؤ کے اندر ہم لوگوں کو لگ بھگ دو کروڑ ووٹ ملا ہے تین کروڑ دیالیس لاکھ ووٹ ملا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کو تمام ای بی ایم کے منیجمنٹ کے باوجود بھی لگ بھگ ساڑھے چار کروڑ ووٹوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہے اگر اتر پردیش کے اندر کسانوں کے بار کی راہ کو ان کی سمسیاؤں کو نہیں یہ حل کریں گے تو اتر پردیش میں کسان بے روزگار نوجوان انتظار نہیں کرنے والے چاہے پردھان منتری ہو چاہے مکھ منتری ہو ان کو جنتہ کی سمسیاؤں کو حل کرنا ہی پڑے گا یہ چناؤتی ہے آج اور یہی لے کے ہم لوگ بھی گئے تھے پر گمراہ کیا کچھ ای بی ایم کا منیجمنٹ کیا آنے والے دنوں میں ہم ان سب باتوں کا مقابلہ بھی کریں گے اور سامنا بھی کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بی ایس پی پہلے سے ای بی ایم پر ٹاگٹ کر رہی ہے وہی سو راج بھی آپ گا رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ سچائی یہی ہے اور وہ سچائی ہے کہ پرچند جنادیش سے بی جے پی سرکار بنا رہی ہے اور انتیم مہر اب یوگی عادت تینات کے نام پر لگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے بالا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ہیمانچو ہمارے سیوگی بی جے پی دفتر سے موجود ہے ہیمانچو زبردست بھیڑب لوگ بھوون کے باہر بھی یہاں لوگ ابھی بھی ڈٹے ہوئے ہیں کیا ہے ان کا کہنا دیکھیں میں آپ کو بتا دوں انجنا یہاں لوگوں کا جو مجبعہ ہے وہ بہت بٹا ہوا ہے کشاب پساد مہاریا کے بھی سمرتک جو ہیں وہ نارے باجی کر رہے ہیں یوگی کے بھی نارے باجی کر رہے ہیں سمرتک جی یہ جو نارے باجی ہے یہ کس لیے تھوڑی دین میں فیصلہ ہو جائے گا فیصلہ ہو چکا ہے اتر پردیش کا جنمانس اور نیتاونہ فیصلہ کر دیا یوگی عادت تنات مکمنٹری ہوں گے یوگی 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 نہیں جب فیصلہ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا اتنے نارے باجی آپس میں نارے باجی تو اچھی نہیں ہے آپس میں کوئی نارے باجی نہیں ہے یہ آپس میں پریم ہے کہ کشاب پرشاد مہاریا کے سمرتک نارے لگائیں اور یوگی کے سمرتک نارے لگائیں مکھے منتری کے دونوں ہونڈنگ لے کیا سب سے بڑی لوگ تانترک بارٹی ہے سب سے بڑی لوگ تانترک بارٹی ہے سب کو آدھیکار ہے یہ دیش دنیسی کا بھی ہے اور تنیسی کا بھی ہے یہ تو یہ دنیسی اور تنیسی کونوں کا ہے گادیا آپ دیکھئے آنجنا کہ یہ ہے یہ ہے بیجے بی کارے کرتا ہوں کا اتصا یہ بتاتا ہے کہ اپنے اپنے نیتاؤں کو مکھے منتری بنتے ہوئے یہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں لیکن تھوڑی ہی جیر کے اندر خیصلہ ہو جائے گا آپ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طریقے سے دارے لگانے سے پارٹی کے مکھے منتری بنا جائے گی نہیں نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ایسی بات نہیں ایسی بی جی پی ایک بہت تہیر سنگلیت پارٹی ہے بہت انساس تو نارو سے مکھے منتری تو نہیں بنیں گے یہ تو سمرتھو کو پائے جوز ہے اس لیے وہ پہنے پہ سمرتھو مارے بانی کرنا ہے باقی فیصلے کا انتدار ہے ساسلا کس کی پہ ہوگا جس کے بھی حق میں ہوگا سب کو ماننے کو ہیمانچنو ہیمانچنو میں پہنچنگی آپ کے پاس پھر سے اس بیچ یوگی عادت تینات اگلے مکھے منتری بنیں گے بڑی خبر اس وقت کی سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں آج تک پر یوگی عادت تینات اگلے مکھے منتری اتر پردیش کے کل وہ شپت لیں گے اور اگلے پانچ سال تک اتر پردیش کی کمان اب یوگی عادت تینات کے ہاتھ میں ہوگی بی جے پی ویدھائت دل کی بیٹھک میں نام پر مہر لگ گئی ہے کل سمیتی اپون میں یوگی عادت تینات شام میں شپت لیں گے شپت میں بی جے پی ادھاکش امیت شاہ پردھان منتری نریندر موڈی سب ہی شامل ہوں گے اور یوگی عادت تینات کل مکھے منتری بن جائیں گے اتر پردیش کے ویدھائت دل کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور ویدھائت دل کا نیتہ چُنا گیا امیت شاہ بن رہے ہیں اب ارمیلیشی دونوں سے جل دیا لیے کمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے بی جے پی کے لحاظ سے بہت ہی اچرج بھرا آشتر جنگ فیصلہ ہے حالانکہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے ویدھائکوں نے نہیں کیا ہے فیصلہ پارٹی آلہ کمان نے کیا ہے یہ بلکل صاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ بھاگوہ دھاری دوسرا مکہ منتری بی جے پی کا یہ ہے پہلے امہ بھارتی جی بنی تھی امہ بھارتی جی مدی پردیش میں کیا اسکتی ہوئی گورننس کی کیا فیصلہ کرنا پڑا میں کوئی بھوششبانی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں یہ جلو کہہ رہا ہوں کہ بہت مدی پر فیصلہ ہے اتر پردیش جیسے بڑے راجے کے لیے پتہ نہیں دو جپی سیم یا تین جپی سیم بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے مجھے نہیں مجھے مجھے کہنا ہے کہ اگر یوگی آدھیتنات بن سکتے ہیں تو پھر بابا رام دیو کیوں نہیں اترہ کھڑے ہمارے مہدی جی نے کہا بھی ہے چلی سنا میرے یوپی کی جنتہ سیم رکھو جیسے برشوں پر فرل لگنے کے بعد جھک جاتے ہیں ایسے ہی ہمیں ایک دم ایسا کام کرنا ہے کی سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے سب کا وکاس کرنا ہے ہمارے ہمارے موڈی جی جس کو بھی کہیں گے سیم کے لیے ہمیں منجور ہے موڈی 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 تو چلیے موڈی موڈی کے نارے لگ رہے ہیں وہاں پر اور اس بیچ یوگی آدھیتنات مکھے منتری بن رہے ہیں اتر پردیش کے نام تے کر لیا گیا جلدی سے توہ لیا یا موڈی جی نے توڑ لیا کہ ہندو کے نام پر بہت اچھے ووٹ ملے ہیں انیس میں بھی ملیں گے مطلب انٹرنل انالیسس میں ان کو یہ پتا چلا کہ ہندوٹوں کا اجنڈا کام آیا چناؤں میں اور اسی اجنڈا کو آگے لیے چل رہے ہیں بالا ہمارے ساتھ اس وقت وہیں سے جڑ رہے ہیں بالا یوگی آدھیتنات کا نام فائنل کل شپت لیں گے جس طرح سے شاند چت بیٹھے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو یہ بات یہاں پہنچنے سے پہلے بتا دی گئی ہے انہوں نے مسکرا کر ابھی وادن سویکار کیا تھا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں ہوں کہ لوگ بھبت میں بیٹر بیٹھک چل رہی ہے لیکن باہر جو چیف منسٹر کا کافلہ ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ کافلہ یہاں پر لگ چکا ہے یہ کافلہ مرسلیز گاڑیوں کا جس کو پہلے اکھلیش عادو استعمال کرتے تھے اب سے تھوڑی دیر پہلے اس بیٹھک کے شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد یہاں پر یہ کافلہ آ کر لگ گیا تھا بیٹھک کے پورٹنکو میں سی ایم کا جو گاڑیوں کا کافلہ ہوتا ہے وہ یہاں پر لگ چکا ہے ہمیں اس بات کا انتظار ہے کہ جب سی ایم الیکٹ ہو کر کہ وہاں پر باہر نکلتے ہیں یوگی آدی تینا جو لکھنوں میں آشیانہ میں ہے جہاں پر دشہرے کا فنکشن ہوتا ہے لکھنوں مہوشو ہوتا ہے وہاں پر تیاری بھوے تیاری کی جا رہی ہے اب تک کسی چیف منسٹر کا وہاں پر تاج پوشی اس گراؤنڈ میں نہیں ہوئی ہے کافی بڑا گراؤنڈ ہے تین لاکھ کاریب لوگوں کی کیپسٹی ہے اور یہ مانا جا سکتا ہے کہ اس کو بیجتی ایک بھوے آیوجن کرے گی باہر اس وقت ہم لوگ لوگ بھوےن کے کیمپس کے بیتر کھڑے ہیں لیکن آپ سن سکتے ہیں شاید کی یوگی یوگی کے نارے باہر سے آوازیں لگنا شروع ہو گئی ہیں باہر جو ان کے سمر سکھے بے سبری سے اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو نام کے اوپر اور تاریخ مہر جو لگنی ہے وہ لگنے کے بعد یوگی مکھے منتری کے اور پر یہاں سے باہر مکلے ایک بھوے نظارہ وہاں کا دکھائیں زرا میں اپنے کیمرے میں سے کہوں گا کہ یہ دکھا سکیں دیکھئے یہاں پر کچھ چند آپ کو سمرتھک دیکھیں گے جو کی زبردستی یہاں پر گھوش آئے ہیں میں کہوں گا باہر گیٹ پر پولیس والے آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس والے کوشش کر رہے ہیں کہ اس گیٹ کو بند رکھا جائے کیونکہ یہاں پر جو بیٹھک چل گئی ہے اس میں ویڈھائکوں کے علاوہ اور جو بریس نیتا ہے ویڈیتی کے علاوہ اس کے علاوہ کسی کا آنا علاو نہیں ہے لیکن زبردستی کچھ لوگ یہاں پر گھوش آئے ہیں لیکن گیٹ کے باہر بہت کارے لوگ جو ہیں وہاں پر یہاں پر تیار ہیں باہر ان کا بیوادن کرنے کے لیے لیکن لوگ بھون میں لوگ بھون میں جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سندر لائٹنگ کی گئی ہے آج لائٹس بھی اب جل گئی ہے اور اگر میں آپ کو یہاں سے دکھا سکوں تھوڑی دور پر گاڑیوں کا کافلہ میں آپ کو اپنے کیمروی میں سے کہوں گا کہ اگر دکھا سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ بھون کا یہ پورٹی کو ہے وہاں پر گاڑیوں کا کافلہ جو تی ایم کے لیے جو گاڑیاں لگتی ہیں کچھ ہی دیر میں آپچارک روپ سے کر دیا جائے گا سیدھے چلتے ہیں ہیمانچو کے پاس کیونکہ ہیمانچو کے ساتھ بیجے پی کے کارکرتہ موجود ہیں اس وقت بھی بیجے پی دفتر پر ہیمانچو یوگی آدھتینات اگلے مکھے منتری اتر پردیش کے بلکل انجلہ یوگی آدھتینات جو ہیں وہ اگلے مکھے منتری بیجے پی کے بننے جا رہے ہیں اتر پردیش کے لئے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوگی آدھتینات کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کارکرتاؤں کے لئے کھڑے ہوتے ہیں گوراکپور سے لے کہ بنا راس یہ ہی ہوتا ہے سورب یہ آپ تو گوراکپور سے ہیں بیجے پی میڈیا سل میں بھی رہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یوگی آدھتینات بلکل صحیح رائیٹ چوائس ہے اتر پردیش کے لئے یوگی آدھتنات بلکل صحیح ہے کیونکہ یہ بہت بڑا پردیش ہے اور اس پردیش کا ایک رائیٹک مزاز ہے یہاں پورا سوائے یہ مزاز یہ مزاز ہندو چکا ہے یہ وہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یوگی کی ایمیز بلکل آپ کہہ رہے ہیں ایمیز بھاگوہ دھاری ہونے کا عرض شاشن سے نہیں ہوتا ہے وہ ان کا جیون پتتی ہے لیکن آپ کو آپ کو لیکچہ ہے کہ اومہ بھارتی اومہ بھارتی بھی مکھے مانتری بنی تھی بعد میں ان کو ہٹانا پڑا تھا وہ بھی بھگوہ داری تھی وہ تو ہے اومہ بھارتی کے بعد آج جو جرورتی یوگی جی کو یوپی کے جرورتی اور وہ آئے یوگی جی کو یوپی کے جرورتی شاید یہ یہاں پہ کارے کرتاؤں کا کہنا آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ لوگوں کا پریشر تھا یوگی کو مکھے مانتری بنانے کا اسی لئے ایک کے سارے نیتہ درکنار کرتے چلے گئے ہاں ایسی اگر بات رہی ہوگی میرے پارٹی کی سنیتتو ہے اگر ماری پارٹی نے ایسا کیا ہوگا تو ہمارے اتر پردیسی جندہ کی سو بھاگ ہے کہ ہم ایسا مکھے مانتری پا رہے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ رام مندر کا جو مدہ ہے وہ ایک بار پھر سے گرمرا جائے گا یا یا رام مندر بنے گا رام مندر بنے گا بنے گا لیکن گرمائے رام مندر تو کھوٹ کے نرنے سے بنے گا فیصلہ وہاں سے ہوگا ہاں فیصلہ کوٹ سے ہوگا آپ کو لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے سے جو مکھے منتری ہیں ان کی جمعہ داریاں آپ یوگی کی بڑھتی جائیں گی اس ان کو جو بیوادستت بیان وہ نہیں دینے ہوگے بلکل بیوادستت دینے کی آوشکتہ ان کو نہیں ہے یوگی کی پردیش کے اندر بہت زیادہ مہت پڑھ آوشکتہ تھی یوباؤں کی پہلی پسند بھی تھی اور ہندیت تکا ایک نالا بھی تھا اتنا پردیش کے اندر یوگی کے بنے سے یوگی بہت اختیت ہے جی آپ لگ رہے کہ جو بہت جیادہ یہ بتاتا ہے کہ یوگی کا جو لوگوں کے بیچ میں اور اپنے کارے کرتاؤں کے بیچ میں ہے وہ بہت زیادہ ہے اور شاید اسی لئے پارٹی نے یہ نینڈے لیا اس میں سنگھ کا بہت بڑا رول ہے اس میں یہ 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 کبھی بھی یوگی جی نے کوئی بیان دیا نہیں ہے ہندو 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 چلتا تھا گورکپور میں گورکپور میں رہنا ہوگا تو یوگی یوگی کہنا ہوگا یوگی کھانا یوگی کھانا یہ بی پچھیوں کی چال دی یہ بیان گورکپور میں رہنا ہے موڈی موڈی کہنا موڈی جی نے یہ بیان کبھی نہیں دیا ہے یہ بیان موڈی جی کبھی نہیں تھا بی پچھیوں کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو یوگی جی جو ہاں کیا کہا رہے ہیں پتھائیے یوگی جی ایک مول بھی اپنے قوم کے لئے بول سکتے ہیں یوگی جی کیا بول دیتے ہیں ہمانچو 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 آپ کے پاس آ رہے ہیں مجھے پتا ہے وہاں پر جوش بہت زیادہ ہے کافی زیادہ افان پر اس لئے مشکل ہو رہا ہے لیکن ان سب کے بیچ پیل پونیا صاحب کاغنس پارٹی کے نیتا ہمارے ساتھ اسی خبر پر جڑ گئے دیکھیں اچھی بات ہے کیونکہ ایک ہفتے سے ہم اجزار کر رہے تھے پورے ایک ہفتے سے بینا کسی سرکار کے اتر پردیش تھا اتنا سب سے بڑا پردیش آج مخمتری اگر مل جائے گا کل سفت گھین کر لیجی گی تو ہماری سب کامنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے بہت سے سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ ان کے اخلاف اتنے مقدمے ہیں کرمنل کیسیز ہیں ہم ان کو بھی چھوڑتے ہیں لیکن ایک اچھے ساشک کے لیے جروری ہوگا جو موڈی جی کا نعرہ رہتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکات سب کو ساتھ لینے کے وہ اوش کوشش کریں انسوچی جاتی کے جو عالف سنکھ اکبرک ہے ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں کی نہیں چلتے ہیں اور باقی اتر پردیش کا جو پچھڑا پن ہے وہ بھی ایک ویسے چنوٹی ہو گیا آنے والی سرکار کے لیے جو وکاس کے کام جو اخلے شادب ادورے چھوڑ گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں ان کا کیا رویہ رہتا ہے یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایک چنوٹی کے روپ میں ہوں گے اور ہماری سب کامنا ہے کیونکہ اتر پردیش کا وکاس ہو اتر پردیش صحیح راتے پر چلے بینا کسی جنجٹ کے سدباؤ کے ساتھ میں سامپردائک سدباؤ بنا رہے یہ ہماری سب کامنا ہوں گی لیکن یہ چنوٹیاں بھی ہیں اپنی جگہ ٹھیک ہے نلنی جی آپ نے اس وقت کہا کہ اگر یہ یہاں کے لیے چوز کیے جا رہے ہیں تو بابا رام دیو میں کیا خرابی تھی اترہ کھن کے لیے لیکن ان سب کے بیچ اگر ہم ذرا تکھیوں پر جائیں تو دھرم پریورتن کے خلاف جو انہوں نے اتر پردیش میں کیا ہے کیا وہ کام آیا سنگھ کے ساتھ کیونکہ آخری مہر لگ رہا ہے کہ سنگھ کی لگی جس کی وجہ سے کیونکہ ان کی مہتوا کانکشاؤں کو تو سب ہی پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو کون کون سے وہ فیکٹرز آپ کو لگتا ہے مہت پونڈ رہے جس کی وجہ سے انتیم مہر لگی دیکھیں یوگی آدیتیناتھ نے جو ہندو بھاونائیں ہیں آہت ہوئی یہ ایک بات جو چلی ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے باقی جو نون ہندو لوگ ہیں جو کی علب سنگھے کے ان کو ان کا تشتی کرن کیا گیا تو جہاں پر آہت ہوئی بھاونائیں تو انہوں نے بٹو لیا یوگی آدیتیناتھ نے بہت ہی اپنے تیز ترار بھاشنوں میں کہیے جو باقی لوگوں کو چونکانے والے بھاشن تھے کہ کوئی ایسا کیسے کیسے کہہ سکتا ہے لوگ تنتر میں لیکن انہوں نے وہ بھاشا کا استعمال گیا بٹو لیا انہوں نے بھاونائیں تو جو ہندو ہیں جو سمجھتے انہی کی بھاشا ان کو راس آئی اور اس لئے وہ تو بہت زیادہ اس وقت پرفولت ہیں وہ تو بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری اب جو آواز ہے وہ بلند ہوگی اور میں بار بار یہ آواز سے کہہ رہے ہوں دیکھئے یہ جو چیز ہے یہ انیس کے لیے تاجب لگ رہا ہے مجھے اتنا بڑا مینڈیٹ ہے تو کیا بھاشپا نے یہ آہ انیلیسز کیا کہ ہم کو جو ہندو ووٹ ملے ہیں وہ اسی کے انہی کے بل پر ہمیں آگے جانا ہے انیس تک اور چوبیس تک میں بڑا شجنک ہے کہ مہاراستر میں دیویندر فرنویس جیسا ایک آریسس کا کارکرتہ لیکن جو خانٹی رائنیتی کارکرتہ بن چکا ہو بی جے پی کا اسے باغ دور سو پی گئی ایک سیکنڈ شیوراج سنگھ چوہان ایک آریسس کا کٹر کارکرتہ لیکن جو رائنیتی دھانچے میں ایک ڈھل گیا ہو رمن سنگھ یہ سب لوگ ہیں سبھی لوگ آریسس کے ہیں لیکن آدھتی ناتھی جی ان کی تمام ویلک شانتائیں تمام ان کی وشیشتائیں پوری دنیا جانتی ہے پورا بھارت جانتا ہے میں ہی کہتا ہوں کہ وہ بلکل خانٹی رائنیتی سانچے میں ڈھلے ویکتی نہیں کہہ جا سکتے کسی بھی پیمانے سے پانچ بار سے سانسد ہے سانسد ہونے سے نہیں ہوتا ہے راجنات سنگھ شروع کہاں سے نام ہوا راجنات سنگھ سے شروع ہوا نام کہ مکہ منتری وہ بن سکتے ہیں جو لوگ بھارتی جانتا پارٹی سے آسامت لوگ دیپتر پردیش میں ہوں گے اس کے باوجود کہ اس کو بہت اچھا باہمت ملا ہے 39 point something لیکن وہ لوگ بھی مانے گی کہ راجنات سنگھ ایک بہت خانٹی رائنیتی ہے ایک سیکنڈ منوز سنہا کا نام آیا لوگوں نے مانا کہ منوز سنہا رسس کے ایویوپ کے کاری کرتا رہے لیکن ایک خانٹی رائنیتی کاری کرتا ہے اور شاید سب کا ساتھ سب کا بکاس والا جو موڈی جی کا ایجنڈا ہے اس کو کیری فارورڈ کریں گے لیکن یوگی جی کے بارے میں میں آج کچھ کمنٹ نہیں کر رہا ہوں ابھی تو ان کا شپت گران ہونا باقی ہے لیکن اگر وہ شپت گران کل صبح کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا سوال ان لوگوں میں بھی رہے گا جو بی جے پی کے ووٹر ہیں ماف کیجے گا بی جے پی کے ووٹر ساری یوگی آدھت تینات کے پرشنشک نہیں ہیں ان کے فین نہیں ہیں یہ آپ مانیے اسے کوئی نہیں انکار کر رہا ہے پانچ بار سے سانسا چنکر آ رہے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے اور اسی لوگ کنتر میں ہے اب شرط دھان جی آپ کو بھی کیا پتا تھا یا ایسی بات چل رہی تھی کہ یوگی آدھت تینات ہو سکتے ہیں کیونکہ کم سے کم یہاں پر آخری ایک دو گھنٹے میں جو ریس میں وہ اچانک نکل گئے مجھے تو لگتا ہے بہت پہلے تیہ ہو گیا ہوگا حالانکہ یہاں جو ہے ایسے شخص کو برائیں گے ایسی مجھے بلکل امید نہیں تھی کیونکہ موڈی جس طرح کی بات کر رہے ہیں aspirational politics کی سب کا وکاس سب کے ساتھ کی بات کر رہے ہیں سر آپ کو ٹوک کے میں پوچھ رہی ہوں یہ قبرستان اور شمشان کا ہی تو extension ہے بلکل نہیں یہ تو اس سے کہیں زیادہ ہو گیا کیونکہ یوگی عادت نات کی جو ان کی پورا ان کی جو personality ہے وہ صرف ایک چیز پہ کینڈرت ہے aggressive ہندوتوہ اور نرین بھوڈی جی نے یہ impression دیا تھا کہ وہ aggressive ہندوتوہ نہیں وہ aggressive وکاس کی بات کریں گے اور واقعی میں ایسا لگ رہا تھا جب ان کی speech اس دن آئی تھی کہ وہ واقعی میں مسیحہ بن گئے ہیں statesman like speech تھی ان کی کہ وہ اس پردیش کو اور اس دیش کو آگے لے جانا چاہتے ہیں سچ مچ میں وکاس کے راستے پہ لیکن اس سے دکھتا ہے کہ rabid politics کے علاوہ communal politics کے علاوہ اس پردیش کے future میں اور کچھ نہیں لکھا ہے کیونکہ یوگی عادتنات آج تک انہوں نے سوائے ایگریسیو ہندوت کے communal politics کے آپ کو یاد ہوگا love, jihad, گھر واپسی انہی کا creation تھا حالانکہ جب انہوں نے یہ کوشش کری تھی buy elections تھے یوپی میں 11 اور امیت شاہ نے ان کو باگ ڈور دی تھی کیمپین کی 11 میں سے 8 seats ہار گئے تھے کیونکہ love, jihad اور گھر واپسی کے علاوہ اور کچھ نہیں تک کیمپین ٹھیک ہے آپ ان کو اگری ہندوتی کی پہچان بناتے ہیں سمجھتے ہیں لیکن پارٹی نے اپنی رنیتی کے انسار ان پر مہر لگائی ہے اور پارٹی نے سوچ رہے کہ 2019 کی 27 ہم اس کے ذریعے رکھیں گے تو جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ ہمارے ساتھ قائم رہیں گے کیونکہ یاد رکھیں ایک بار تصویریں ہم دکھائیں ذرا یوگی عادتنات کی گزب وہاں پر اس وقت نارے بازی ہو رہی ہے اور زبردست انلاس منایا جا رہا ہے کہ یوپی کی جنتہ نے جو ووٹ دیا ہے جو مانڈیٹ دیا ہے وہی آج دکھ رہا ہے مدھائک دل کے نیتا یوگی عادتنات چنے گئے ہیں اور باہر سمرتخوں کا حجوم یہ کہتے ہوئے کہ یوگی عادتنات ہی ہمارا فیصلہ ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یوگی عادتنات ہی اگلے مکہ منتری بنے ایک نظر ان کی پوری شخصیت پر ڈالی ہے یوگی عادتنات دراصل اتراخن میں ان کا جنموعہ اتراخن کے ہیں راجپوت ہیں اور انہوں نے سائنس میں گراجویشن کیا وہیں پر ایک کالج میں لیکن اس کے بعد سے وہ دھیرے دھیرے ایک یوگی کے روپ میں انہوں نے اپنے آپ کو دھر لیا اور گورکنات مٹ سے وہ جھڑے اس کے بعد ان کا ایک چہرہ ایسا بنا جس میں وہ اگر ہندوتوں کے چہرے کے روپ میں دیکھے جانے لگے گورکپور میں لگاتار پانچ بار وہاں سے سانسد چنے گئے ہیں یہ یوگی عادتنات کا پرچہ ہے لیکن مول روپ سے وہ دراصل اتراخن کے پوڑی گڑھوال کے رہنے والے ہیں اور سائنس میں انہوں نے اپنا گراجویشن مہا پر کیا ہے اچین بی گڑھوال یونیورسٹی سے اتراخن میں پانچ بار سانسد رہے ہیں بہت کم عمر میں بارہوی لوگ سبھا میں چھبیس کی عمر میں آپ سوچیں چوالیس ان کی اب عمر ہے چوالیس کی عمر میں اتر پردیش کے مکھے منتری بن رہے ہیں یوگی عادتنات اور بارہوی لوگ سبھا میں چھبیس کی عمر میں وہ چن کر آئے تھے انیسو اٹھانوے ننیانوے دوہزار چار دوہزار نو دوہزار چودہ ہرا نہیں پایا کوئی گورکپور سے یوگی عادتنات یہ سب ان کے پکش میں گیا نلنی جی کیونکہ ان کی لوگ پریتہ کو کوئی نکار نہیں سکتا ہے چاہے آپ اس پر یہاں سٹوڈیو میں بیٹھ کے جتنے بھی ہم اگر ہندوتو اور یہ کہہ دیں وہ کہہ دیں لیکن لوگ پریتہ میں کمی نہیں رہی تب ہی لگاتار کسی کی بھی ہوا ہو ان سب سے اوپر یوگی عادتنات رہے یوگی عادتنات یہ ہے کہ وہ کسی کارن اپنا گھر چھوڑ کر کے اترا کھنٹ سے گورکپور جب چلے گئے اور مٹھ میں جب گئے تو جو وہاں دھکش تھے مٹھا دھکش تھے ان کے بہت قریبی ہو گئے اور انتیم آپ جانتے ہیں کہ دو سال پہلے ان کا دیہانت ہوا تھا تو وہ سونپ گئے سارا مٹھ ان کو میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں چرم پنت کی اور ضرور مہنت عویدنات عویدنات چرم پنت کی اور اس وقت ضرور وشو جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہیں بھی وشو میں آپ نظر ڈالیں پچھلے دو تین چار پانچ سال میں یہ آپ کو دکھائی دے جائے گا اگر کہنا نہیں چاہیے اس وقت یوگی آدھے تینات کہاں اور ٹرمپ کہاں لیکن اگر آپ وہاں سے دیکھیں تو یہ لہر وشو میں دور رہی ہے اتر پردیش ایک بہت ہی بڑا اگر یہ دیش ہوتا تو یہ پانچوہ بڑا دیش ہوتا ہے وشو کا وہاں پر بھی یہ لہر دوڑی ہے وہاں پر چرمپ کا نام لیا تو بہت دلچسپ ہے جتنے ووٹر وہاں پر تھے اس سے زیادہ ووٹر اتر پردیش کے ہیں جی ہاں بلکل ایک دم سے یہ بھی بہت بڑی بات ہے لیکن کہنا یہ ہے کہ دیکھیں جو کی انہوں نے سنگیت سوم ہیں جنہوں نے جو یوگی آدھے تینات نے اگر پورو میں ایک بات کہی تھی تو پسچیم میں جو اس کے ایک ٹنکار سنی تھی جن لوگوں نے اسے پکڑا وہ بھی جیت گئے سبھی لوگ اس پرکار کے جیتے ہوئے ہیں اگر یوگی آدھے تینات اب بن جاتے ہیں حالانکہ ابھی بھی آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مہر لگ گئی اور بینکریا نائیڈو باہر آگئے لیکن خیئر میں مانکہ چاہ رہی ہوں کہ یہ چاہ رہی ہے تو ابھی کہنا ہے یہ بہت بڑی بات جو پردھان جی کہہ رہے تھے میں پوری طرح سامت ہوں میں بھی اتر پردیش کا ہوں اس کے درد کو جانتا ہوں کہاں جانا چاہیے پردیش یہ بھی ہم سمجھتے ہیں اور موڈی جی کے نارے کو بھی سمجھتے ہیں سب کا ساتھ سب کا بھی ہمارا یہ کہنا ہے کہ بیجے پی میں بھی یہ ٹرینڈ پہلے نہیں تھا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بار بار جیتنے والا بار بار پہلے بھی جیت رہے تھے لیکن ایک سکے اوما بھارتی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم شروع میں بہت زیادہ نقارت مکتر نہیں لائے کیونکہ اوما بھارتی اوما بھارتی بھی تو ایک 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 ایگزامپل ہے نہیں اوما بھارتی جی اور ان میں بھی فرق ہے میں تو کیوں بھگوا ہونے کے قرن تو لنا کیا اوما بھارتی جی بات کے دینوں میں اگر آپ دیکھئے انہوں نے بہت سارے سوشل ایشوز اٹھانے شروع کیے تھے اپنے دور میں ایسا نہیں ہے کہ وہ بلکل ان کی طرح ہیں اور پولرائیجنگ پرسنیلیٹی وہ رہی ہے رام جن بھون آندولن کے دوران اور ان کا بنایا جانا بھی بہت اچھرت جتانے والا تھا لیکن جو آپ بہر بار کہہ رہی ہیں کہ پانچ بار جیتنا اس دیش میں انیک لوگ ہیں آپ تیلنگانہ سے لے کر اور آپ اتر پردیش اور بیہار تک چلے جائیے انیک لوگ ہیں جو لگاتار چناؤ جیتے ہیں لیکن اس سے ان کو ایک ایسی رپوٹیشن نہیں مل جاتی ہے جو اٹل بیہاری واشپہی کو ملی جو لال کشن آڈوانی کو ملی جو راجنا سنگھ کو ملی اسی پارٹی میں تو میں بار بار جو آپ کو انگیت کر رہا ہوں کہ آدھرنی یوگی آدھتینات جی پانچ بار جیتے یا دس بار جیتے ہیں لیکن وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور انتالیس پرسنٹ ووٹ جو ملا ہے اس بار جس میں تمام جاتیوں کے لوگ ہیں تمام سماجوں کے لوگ ہیں اس مینڈٹ کے کنٹراسٹ میں اگر آپ کھڑا کیجئے تو الٹ ہیں بلکل یہ آپ کی راہ ہے میری راہ نہیں ہے یہ اوبجیکٹیو پوزیشن لیکن کیا اگر پارٹی یہ ریڈ کرتی ہے کہ مجھے ایک خاص وجہ سے اس بار دیا گیا ہے پارٹی وکاس کی طرف نہیں لے جانا چاہتی ہے پولورائیزن کی طرف 2019 کی طرف لے جانا چاہتی ہے 2019 کی طرف لے جانا چاہتی ہے 2019 کے لیے ملیشی پارٹی مورک نہیں ہے میں بھنپل نہیں کہہ رہا ہوں پارٹی بہت چطور ہے اس کو لگتا ہے کہ پولورائیزن سہی آگے چناؤ جیسا جا سکے گا لوگ تندر میں چناؤی راجنیتی میں آپ کو رہنا ہے تو چطور بننا ہی پڑتا ہے چطوری کا پورا آجمایش کی لیکن کیا وہ چطورے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں چطورتا یا جو بھی کہہ لیجے وہ تشتی کرن کی راجنیتی میں نہیں دیکھتا ہے بلکل صاف دیکھتا ہے لیکن تشتی کرن آپ کسے کہیں گے سوال اگر آپ اس پر آپ بحث کریں تشتی کرن آپ اسی بات کو کہیں گے چکہ ہم یہ مانے کی موس بیک ورڈ نے ہمیں ووٹ دیا ہے تو ہم موس بیک ورڈ کو ہی مکہ منتری بنا چاہے کاملیت پیمانہ ہو یا نہیں کیا اس دیش میں جو اتنے دیش کے بڑے ادیوگ پتیوں کارپولیٹ کا جو تشتی کرن ہوتا ہے کیا کبھی میڈیا نے اسے تشتی کرن کہا کبھی کہا ایک بار اپنے درشکوں کو سناتے ہیں 11 کو جب فیصلے آئے تھے تب بھی بات کی گئی تھی یوگی آدیت تینات سے یوگی آدیت تینات فائر بران نیتا بھارتی جنتا پارٹی کے سیدھے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں آج تک پر سواگت ہے آپ کا اور سب سے پہلے بیتی شام بھی میں نے آپ سے بات کی تھی یوگی آدیت تینات جی بدھائی سویکار کریں کیونکہ رجانوں کے مطابق تیٹرپل سینچری بن رہی ہے کیا میں آنے والے وقت میں پھر وہی سوال اتر پردیش کے مکھے منتری کے پربل دعویدار کے سامنے اس وقت سوال جواب کر رہی ہوں آج تک پر دیکھیں میں کسی پت کے لیے دعویدار نہیں ہوں مجھے الیکشن کمپین میں جو میداری دی گئی تھی وہ چھے مارچ کو سمپن ہو گئی ہے اب میں بھی چناؤ پیڑناموں کا آنند لے رہا ہوں اور اتر پردیش میں سپا بسوا کی کساسن کے انت اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نترط میں بکاس اور راستوات کی ستھاپنا ہوگی اس کو دیکھنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ایک بار پھر وہ سوال کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف برانڈ موڈی نوٹ بندی سرجکل سٹرائکس یہ بھاری پڑا یا پھر دوسری طرف کسا کبریستان شمشان دھروی کرن نے دیا یوگداد نیکھیں ہم نے دھروی کرن نہیں کیا دھروی کرن ان لوگوں نے کیا جنہوں نے جاتی اور مط اور مصب دیکھ کر کے ٹھگڑ پتریت کیے تھے ہم لوگوں نے دھروی کرن نہیں کیا ہم نے تو کیندر سرکار کی افلبدیوں کے ساتھ ساتھ پردیش کی سرکار کی ناکامیابیوں کو بھی جنتہ کے سامنے سو بھائی کو رکھنا تھا انہوں نے دکاز کی اس نو میں بھید بھاؤ کیا تھا تو سرکان شرمہ اس ویدھائک دل کی بیٹھک میں پہنچے تھے تو کیا پارٹی اگر ایک سکر لے رہی ہے ایک سنکیت ساف دیکھ رہی ہے دو ہزار انیس کی بسات بچھا رہی ہے تو اس پر کیا کہا جاتا ہے شرط جی تک آواز نہیں جاری شرط جی بالا بالا ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں بالا وہاں پر اب کس طرح کی خبر کہ آپ دل کی بیٹھک میں یہ فیصہ اگر لے لیا گیا ہے کچھ دیر میں آپچارک اعلان ہوگا کتنی دیر میں نکلیں گے سب وہاں سے دیکھیں باہر ان کے نکلنے کا انتظار ہو رہا ہے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ بیٹھر بیٹھک چل رہی ہے اور باہر گیٹ کے باہر آپ یہ نظارہ دیکھ سکتے ہیں پولیس والوں کے سامنے یہ بہت مشکل چنوٹی کا ان کو سامنا کرنا پڑا رہا ہے کیونکہ گیٹ کے باہر بھیڑ لگاتار بڑھ گئی ہے اور جو بھی سمرتھک ہیں وہ گھوسنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کسی بھی طرح سے گھوس جانا چاہتے ہیں اس لوگ بھون کے پریسر کے بھی تر باہر ابھی ابھی بیدھائیتوں کو باہر نکلنے کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے بیٹھک کے بعد جب یہاں سے باہر نکلیں گے لیکن میں آپ کو دکھانا چاہوں گا بہت ہی سندر نظارہ اس وقت دکھ رہا ہے لوگ بھون کی جس پہ آج لائٹنگ کی گئی ہے خاص طور پر کیونکہ یہاں پر مکھی منتری کا اچھ نئے مکھی منتری کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اکھلیش یادب میں نے پچھلے کئی مہینوں میں دیکھا کہ لگاتار اکھلیش یادب جب یہاں پر آتے تھے کوئی بھی فنکشن یوں کرتے تھے تو اس بات کا ذکر کرنا نہیں بھولتے تھے کتنا بڑیہ لوگ بھون انہوں نے بنوایا ہے ان کی سرکار نے بنوایا ہے اور وہ اپیل کرتے تھے لوگوں سے جو لوگ بھون میں پھر سے ان کو آنے کا موقع ملے مکھی منتری کے طور پر لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور دوسری طرف مرتی حکومن جہاں پر کی کل شپت گران ہونا ہے یوگی آدیتنات مکھی منتری کے طور پر شپت لے گے اس کو بھی مائیوٹی نے بنوایا تھا دوہزار سات میں تو دی ایس پی کے بنائے ہوئے گراؤن میں شپت لیں گے اور جو اکھلیش یادب کے سماجوادی پارٹی سرکار نے جو لوگ بھون بنایا تھا اس لوگ بھون سے آج مکھی منتری کے طور پر نرواچیت ہو کر اور اپنے ورائکوں کا نیتا چننے جا کر یہاں پر یوگی آدیتنات نکلے گی آپ سے تھوڑی دیر میں لیکن باہر جو ہیں وہ سمرتوں کی بے سمری بڑھتی جا رہی ہے بلکل اور ہم آپ کے پاس بار بار آتے رہیں گے ایک جلدی سے وہاں سے پرتکریہ لے لیتے ذرا اس وقت بالا کیونکہ لوگوں میں زبردست اتصا ہوگا یہ جان کر اب یہ دیکھیں یہ دنے شرما کی تصویروں کے پوسٹر جتنے وہاں پر لوگ ہیں ان سب نے اپنی اپنی دعویداری جم کر وہاں پر دکھائی ہے نارے بازی اور تصویروں کے ذریعے بالا اگر کچھ لوگوں سے وہاں بات کریں کیونکہ یوگی آدیتنات کے نام پر مہر اس کا کیا سمجھ رہے ہیں وہ میں آپ کو کچھ لوگوں سے کچھ لوگوں سے بات کرانے کہ آپ کو کوشش کرتا ہوں لیکن آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی گیٹ کھول کر یہاں پر گھوست آئے ہیں آپ نارے مت لگائیے آپ یوگی جی کے نام کا اعلان ہو چکا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے بہتر مکہ منتری کو مدوار وہی تھے یوگی جی بہت اچھے نیتا ہیں اور مکہ منتری ہیں بنے ہیں اور ہم سبھی کو حادق شکا یہ لوگوں کا پیار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاکھوں کی سنکھیام آئے ہیں یوگی آدیتنات مہراد جی کا پیار ہے اور وہ سب سے اچھے مکہ منتری ہو کے دکھائیں گے آپ لوگوں کو آپ لوگ نشنگ رہیے یوگی جی کے آنے سے کہرانہ جیسے کانڈ اب نہیں ہوں گے اس لیے یوگی جی کا مکہ منتری بننا بہت جروری تھا کہرانہ جیسے کانڈ نہیں ہوں گے لیکن موڈی جی جو کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس اس کو کیا یوگی جا کے لے جا پائیں گے اس نارے کو صحیح ثابت کر پائیں گے بلکل یوگی جی سب کا ساتھ سب کا وکاس لے کر رہی آنگے جائیں گے اور 2019 میں 80 کے 80 لوگ سبا کی جو سیٹیں بی جے پی کے لیے چاہاں آپ کو لگتا ہے باتی نیتا ہوں کو پیچھے چھوڑ کر یوگی آدیتینات مکہ منتری چنے گئے کیا ہے اسی خاصیت لگتی ہے آپ کو کسی نے کسی کارتا کرتا ہے کسی نے کچھ لگتا ہے اچھا ہی ہوگا آپ نے سنا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو بھروسہ ہے کہ یوگی آدیتینات جن کو بابا کہتے ہیں لیکن ایک سمرسہ کی بات آپ نے سنی ان کا صاحب کہنا تھا کہ ان کے مکہ منتری رہتے کہرانہ جیسے کانڈے نہیں ہوں گے بلکل آپ بنے رہے ہی ہمارے ساتھ بالا ہمارے سہی ہوگی بنے ہوئے اسی لوگ بھون کے باہر بلکل موجود ہیں جہاں پر ویدھائیگ دل کی یہ بیٹھک چل رہی ہے لیکن انتر مانا جا رہا ہے فیصلہ لے لیا گیا ہے تمام احماان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم چرچہ کرے ہیں تصہیریں آپ کو دکھا رہے ہیں یوگی آدیت تینات کے نام پر نلنی جی ایک لوگ تریتہ وہاں پر دکھتی ہے ان کے نام کی نارے بازی آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر باہر میں بھی کارکرتہ کر رہے ہیں اور اگر ایک ایک ہندوتو کا اجنڈا رہا ہے تو اس کے چہرے وہ رہے ہیں یہ بھی ایک سچائی ہے اتر پردیش کی ایک ہرکی بات سے شروع کرو کہ یوگی موڈی کہنا بہت آسان ہے اس سے نام کہہ رہے تھے کہ ان کے نام ہی ایسے ہیں جہاں پر موڈی 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 کہہ سکتے ہیں آپ یوگی 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 بھی کہہ سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھئے اس وقت آج کے دن اگر آپ دیکھیں تو بہت قریب آگئے ستہ کے جو بھگوہ وست والے ہیں وہاں پر ستھ پار مہاراج کو نہ بھونے وہ بھی ایک انہوں نے منسٹر کی شپت لیے اترا کھڑ میں یہاں پر ہمارے یوگی جی یوگی عدی تینات پہنچ گئے اب کگار پر یعنی کہ کہیں منزل ان کو مل گئی تو یہ کیا چل رہا ہے یہ بھی ایک چیز سوچنے والی ہے یہ مطلب ہے کہ جو جسے آپ تشتی کرن کہتے رہے وہ آج شاید پلٹ کر دوسری طرف تشتی کرن ہوگا یعنی کہ جو ہندو سماج ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بھولے نہیں بلکہ آپ دیکھئے کہ ہم نے جو آپ کے پکش کے لوگ تھے انہی کو ہم نے ستاسین کر دیا اور آپ جانتے ہیں کہ تریوینی سنگھ رابط جی بھی آر ایس ایس کے بہت قریبی رہے ہیں تو اس کو اگر ملا جلا کے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جا کر کے جو دھرم ہے اس کو لگتا ہے اس کی ایسنڈنس یعنی کہ وہ پھر اپنا بلند ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کے اندر اور دلچسپ ہے ابھی جب بہاں بالا بات کر رہے تھے تو ایک شخص نے کہرانہ کا بھی ذکر کیا اور کہا یہ نہیں ہوگا یعنی ایک جو ہندو توق کی بات ہوتی رہی ہے یا جس ایجنڈے کو لے کر پارٹی الگ الگ وقت پر آگے بڑھئی ہے اس کو بھی بل اس کے ذریعے ملتا ہے ہمارے ساتھ ہمانچو جڑے ہوئے بی جے پی دفتر سے ہمانچو یوگی کے نام پر دیکھیں بلکل یوگی کے نام پر بہت ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ پانچ بار سے سانسد ہے اور پانچو بار ان کا مارزن بڑھا ہے ایک بار تو انہوں نے منوش ٹیواری کو بھی پٹکنی دیتی تھی 2009 کے چناؤں میں یہ سارے یوگی کے ہی سمرتھک ہیں جی آپ کو لگتا ہے کہ جو یوگی ہیں وہ لاریندر موڈی کا جو وکاس کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے اور سب کا ساتھ سب کا وکاس سمبھاؤ ہوگا سر یہ یہ ہمارا نئی پورے یوپی واسیوں کا نارہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اس ایجنڈے کو نریندر موڈی جی چالو کیے تھے اور یوگی جی اس کو لاش تک لے جائیں گے 2019 میں جو پردھان منتری نریندر موڈی نے ایک کہا ہے کہ ان کا وزن ہے پورے دیش کے لیے اس کو کیسے پورا ہوگا 2019 کا یہ جو ٹارگٹ رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ دلی کی گدی اتر پردیش سے ہوگ کر جاتی ہے تو یوگی جی جو مینڈٹ 2014 میں ملا تھا اس کو 2019 تک برکارہ رکھیں گے پارٹی کے یوگی جی جنتہ کی پہت ساری جو امیدیں یوگی جی میں لگی تھی اور جو ہے میں جنپت فتیپور سے جاناوات بیدان سوا سے ہوں اور میں آج ست گھڑنا بتاتا ہوں کہ جب میں چلا تو راستے میں سو پچاس لوگوں نے جاناوات میں روگ لیا اور کہا چیز کہا جاتا ہے مکمونتری کس کو بنا یوگی جی کے لئے کہا جاتا ہے کہ گورکپور میں رہنا ہے تو یوگی یوگی کہنا ہے اب کیا ہوگا یوگی یوگی جی کے لئے یہ کہنا مطلب وہ ہندو تک برینڈ بانے جاتا ہے کٹل ہندو ہندو بادی ہے اور ہندو بادی سب 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 بکاس کا اور ان کے ساتھ ہر دھرم ہر جات انہیں چنتی ہے اور آگے تک لے جاتی ہے جو سنگ کا ایجنڈا ہے آریس ایجنڈا وہ تو آگے نہیں آئے گا رام بندر کے لئے کیونکہ وہ ہمیشہ رام بندر پہ بیان دیتے ہے وہ ہندو تور دیتے ہے وہ لف جہاد پہ بیان دیتے ہے اب اس طریقے کے ویباد بیان کیا یوگی جی کے مکھ سے سننے کو نہیں ملیں گے یوگی جی کو راکے اتر پردیش کے لیے 2019 کا موڈی جی کا جو اگر بڑھانے کیا یہاں پہ ہندو یوہ وائنی کے لوگ ہیں بہت سے ہندو یوہ وائنی کے کارے کرتا انہیں یوگی جی کا ویروض کرتے ہوئے امیدوار اتار دیئے تھے امیدوار ہندو یوہ وائنی کے لوگ نے امیدوار اتارے اس پر کہا اتارے جائے گا کوئی کوئی لڑا نہیں سب بیران واپس ہو گئے یوگی جی آنے سے جو قانون ویوستہ ہے جس کو لے سوال اٹھتے تھے اکلیش یاد پر وہ پورے ہو جائیں گے سب کا ساتھ یوگی جی کا نارا یوگی 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 عدیتنات کا یوگی یوگی بچے سب گورا وانفتر میں لگتا ہے کہ موڈی میں کے ساتھ اس وقت آپ کو روک رہی ہوں مہیندر سنگ بیشت یوگی بھائی ہے یوگی عدیتنات بیشت یوگی یوگی بہت 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 مہیندر جی بیشت صاحب آپ کیا کہیں گے کیونکہ بہت پہلے یوگی نے سب کو چھوڑ کر وہاں پر مٹ میں وہ چلے گئے اور آج اس مقام پر پہنچے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ لوگ سفر کو سورو سے ہی ایک جن سیوہ کی بہاونا ان کے مند میں تھی اور جن سیوہ کرنے کے لئے ہی یہ پرانچ دیا تھا ان کے دوارہ جی اور اسی کو دھیان رکھ ان کے دوارے سماعت سیوہ کی بہاونا تھی اسی کو آگے بڑھایا کبھی سوچا تھا کہ مکھے منتری بن جائیں گے یہاں اگر یہاں کی بات رہے تو یہاں تو نہیں سوچا تھا اس میں ٹھیک ہے آپ نے ہمارے ساتھ سر اس پیشہ مندر کی تصویریں دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں تصویریں یوگی آدھتی نات بیچ میں موجود اور یہ اپ چاری پروپ سے اعلان بانا بارتی ہے کشب کے ساتھ بھورے آپ دکھائی دے رہے اور وہاں پر تمام لوگ یوگی آدھتی نات ایک کے بعد ایک مالا نکالتے ہوئے یہ وقت ہے تمام لوگوں کا جو ان کے پاس پہنچ رہے ہیں یہ ویدھائک دل کی بیٹھک کے اندر کی تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اور یہ جو درشک صاحب وں بطا رہے تھے کہ آپ لوگوں کے لئے بھی کلپنا کرنا مشکل تھا کہ جس شخص نے گھر چھوڑا مٹھ میں شامل ہوئے راجنیتی میں آئے راجنیتی کرتے کرتے ایک دن اتر پردیش کے مکھے منتری بن گئے پریوار میں جو انی لوگ ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پر سال تک سنبھا لیں گے کتنے عمر تک وہ رہے آپ لوگوں کے ساتھ گھر میں آئی انیس سو تیرانوے میں بورک پور چلے گئے تھی جی انیس سو تیرانوے میں چلے گئے تھے انیس سو بہتر میں اگر میں صحیح ہوں تو انیس سو بہتر میں جن مہ سو تیرانوے میں چلے گئے تھے یعنی بہت کم عمر میں گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کے بات ہوتی رہی آپ لوگوں کی پہلی بار تو آئی 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 یہ تمام ویدھائک ویدھائک دل کی بیٹا ختم ہونے کے باہر آتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں مہیندر سنگھ بشت ان کے بھائی ہمارے ساتھ لگات بنے ہوئے بشت تاب میں آرہی ہوں یہ تصویر ہم دکھا رہے ہیں دراصل لوگ بھون میں ویدھائک دل کی اعلان کر دیا گیا ہے یوگی آدھ اتر پردیش کے اگلے مکھ منتری کے روپ میں لکھ شپت لیں لیکن مکھ مکھ منتریوں کے بارے میں کوئی اعلان ہوتا ہے کچھ کہا جاتا ہے تو آسا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اب سے کچھ دیر میں مالا جا رہا ہے ان نائیڈو ان ناموں کا اعلان کر سکتے ہیں لوگ بھون میں ویدھائک دل کی بیٹا ختم ہونے کے بعد سوات تین سو بی جے پی کے ویدھائک نکلتے ہوئے اور یہ دوسری تصویر آپ گورکپور کی دیکھ رہے جہاں پر جشن شروع بھی ہو گیا ہے گورکپور سے پانچ اور دوسری جگو گو گورip رہے ، آپ jor گورко تو یہ ناروازی گوڑکپور کی ہے جہاں پر ایک طرف موڈی موڈی کے نارے آپ نے سنا ہے یہاں یوگی یوگی کے نارے لگ رہے ہیں اور آپ نے نلنی جی ٹھیکی کہا یہ نارا لگانا وہ نام کی ہی طرح ہے اور آسان ہے لیکن ان سب کے بیچ جب یوگی آدھتینات نے وہاں پر ہاردے کا بینندن سوکار کیا اور اس کے بعد اپنا بھاشن دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم وکاس کے منتر پر ہی اتر پردیش کو آگے لے جائیں گے اس بیچ شیورات سنگھ نے یوگی آدھتینات کو بدھائی دی ہے تمام مکہ منتری یوگی آدھتینات کو بدھائی دے رہے ہیں جن تین لوگوں کو مالائیں پہنائی گئی ہیں اس میں یوگی آدھتینات کیشف پرساد موریا اور دینیش شرما شامل ہیں تو لگ بگ اس خبر پر مہر لگتی ہوئی جس میں یوگی آدھتینات مکہ منتری ہوں اور اگر ایسی ویوستہ بنتی ہے جس کا اعلان ہونا بھی باقی ہے کیشف پرساد موریا اور دینیش شرما اپ مکہ منتری بنائے جا سکتے ہیں بڑا راجے ہے بڑے راجے کا شاسن پرشاسن دیکھنے کے لیے مانا جا رہا ہے کہ یہ ویوستہ کی جا سکتی ہے اس فارمولے کو اپنایا جا سکتا ہے کی ون پلس ٹو یعنی ایک مکہ منتری اور دو اپ مکہ منتری یہ ویدھائک دل کے بیٹھک کی باد کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جس میں تمام لوگ وہاں پر جاتے ہوئے قد کاتی دیکھئے تو قد بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اب راجنیتک روپ سے قد بہت بڑا ہوگا اتر پردیش کے مکہ منتری بنائے جی بہت بڑا ہے اور یہ ہے کہ انشاسن ہینتہ آپ کو نہیں نظر آئے گی ان میں ان کے سوائم میں یہ کافی زیادہ انشاسن میں رہتے ہیں ڈسپلن میں رہتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کے سنگٹھن کو پورا کا پورا سنبھالتے ہیں وہاں کے جو کہ آپ نے گیٹ بھی دیکھے تھے ان کے جو گرکنات مٹھ ہے اس کا بھی ایک شوٹ آیا تھا لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ دیکھیں آج کی شام ہم اس ویکار کر لینا چاہیے کہ جو ہندو سنگٹھن ہیں ان کا یہ اندر دھنوشی رینبو مہا گڑبندن یا گڑبندن کہی ہے ہندو یوہا واہینی بھی انہوں نے ہندو یوہا واہینی کی تھی بلکہ ان کے بارے میں کہا جانا تھا کہ اتنے ناراض ہیں کہ یہ مکہ منتری کے کینڈیڈیٹ نہیں بنائے جارے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ پچیس تیس پچاس سیٹوں پر کھڑے کر دیا لیکن یوگی نے اس سے انکار کیا تھا لیکن ایک بات تھی ایک ٹیس تھی کہ بھائیہ یوگی آدھتیناتی یہ خبر بھی آگئے کشب پرساد مورے اور دینیش شرما ڈیپیٹی سی ایم بن رہے ہیں اتر پردیش کے یعنی ون پلس ٹو کا فارمولا چلے گا اور ون پلس ٹو کے فارمولا میں ایک مکہ منتری یوگی آدھتینات کشب پرساد مورے بی جے پی اتر پردیش کے ادھیاکش جنہوں نے لمبا کام کیا اور وہ اور دینیش شرما کو اپ مکہ منتری بنایا جا رہا ہے تو جو او بی سی ووٹ بینک ہے وہ بھی اس میں ہینڈل ہو گیا دینیش شرما جی بھی شامل کر لیے گئے اور ادھر یوگی آدھتینات اور کہا ہی جیسا کہ ساف سنکیت مل رہے تھے کیونکہ امید شاہ کے بے حد قریبی ہیں شکان شرما انہوں نے کہا کہ جاتیباد کی راجنیتی اور تشتی کرن کی راجنیتی کے خلاف فیصلے لیے جائیں گے اور اسی شاسن پرشاسن کے چہرے کے ساتھ امائیں گے لیکن یوگی آدھتینات کے بارے میں شرط تلدانچے اگر آپ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ یوگی آدھتینات پرشاسنک نظریے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی سخت چہرے کے روپ میں دیکھے جا سکتے ہیں کہ وہ ایک سخت پرشاسن اتر پردیش کو دے سکتے ہیں نہیں یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے ابھی کی ڈیٹ میں کیونکہ ان کا پرشاسنک انبھاف تو کوئی ہے نہیں نہ ہی کوئی پرشاسن ان کا دیکھنے میں آیا ہے اب وہ اپنا مٹ اگر چلاتے ہیں تو مٹ چلانا اور پردیش کو چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اگر ان کا نظریہ نہیں بدلا جو ان کا نظریہ رہا ہے بہت زیادہ سامپردائیتہ کے اوپر سب کچھ ان کا زور رہا ہے ان کی راجنیتی سامپردائیتہ پر رہی ہے اگر وہ نظریہ ان کا نہیں بدلا تو مجھے نہیں لگتا کہ پرشاسنک طریقے سے وہ کچھ کر پائیں گے پردیش میں اور اگر اتر پردیش میں پرشاسن نہیں صدرہ اگر سوچ پرشاسن نہیں ہوا یعنی کہ ایمانداری کیونکہ موڈی کے اس کی بات ہوئی ہے اس بیچ ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں آپ کو روک رہی ہوں تصویریں لوگ بھون کی دکھا رہے ہیں آپ کو جہاں سے ونکریا نائیڈو پرے ویکشک نکلتے ہوئے مانا جا رہا ہے کہ اپسے کچھ دیر میں آپچارک اعلان بھی کیا جا سکتا ہے میڈیا کے سامنے جس میں بھاری سرکشہ کے انتظام وہاں پر دراصل میڈیا کا زبردست جماوڑا ہے یہ دیکھیں وکٹری سائن دکھاتے ہوئے یوگی آدھتینات دینے شرما اور کے شرما ساتھ مورے دکھ رہے ہیں اپسے کچھ دیر میں نیجیا کے سامنے یہ اعلان ہوگا یوگی آدھتینات بن گئے ہیں اگلے مکھے منتر اکتر پردیش کے یہ اندر کی تصویریں ہرے یوگی آدھتینات سب پاپی لندن فکار کرتے ہوئے اور ادھر درے شرما اور ادھر کیشک کے ساتھ مورے وکٹری سائن دکھا رہے ہیں یوگی آدھتینات یہ بھی دلچسپ ہے اور ادھر رانوکیا پٹے تمام لوگ اس میں شامن دلچسپ ہے اور وہ مکھے منتری ہوں گے اور ان کو ایک طریقے سے پورے اس ویدھان منڈل دل نے سرو سمتی سے نیتا چھنا ہے اور انہیں مٹھائی کھنا رہے ہیں لوگ بگل میں کشو پرساد مورے ہیں انوپریہ پٹےل ہیں او ماتھور بکاڑا مٹھائی کھنا رہے ہیں تو ایک بڑی جیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے یوگی آدھتینات یو اتر پردیش کے نئے مکھے منتری ہوں گے آج ویدھان منڈل دل نے انہیں اپنا نیتا چھن لیا کیمرمن حریص کانپال کے ساتھ کمار ابھیشیک لخناؤ آج تک تصویریں ابھیشیک دکھا رہے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ویدھائک دلی کی بیٹک کے اندر حجوم ہے ترس الاب ویدھائکوں کا سوا تین سو ویدھائک اور انہی ویدھائکوں نے حالانکہ آپچارک روپ سے ہی سہی اس بیٹک کا حصہ بنے لگ بھا جس میں اعلان ہوا یوگی آدھتینات کشا پرساد موری اور دینیش شرما کے نام کل ملا کر خوش نظر آ رہے ہیں ویدھائک بلکل اور اگر یہ دینیش شرما کے اچھا گیٹر میڈھائک اور اگرز موسیقی دینیش شرما کے اچھا موسیقی دینیش شرما کے بھارے ہیں اور اگرز گ labeling پی جیہ کے حروم کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دراصل پارٹی کے کارکرٹا ودھائک ودھائکوں کا حجوم یوگی یوگی کے نارے اور ان سب کے بیچ جسے انگریزی میں من اپ دو مومنٹ کہتے ہیں یہ لمحہ اور آنے والا پانچ سال ان کے لیے ان کی جھولی میں یوگی عادت تینات اگلے مکہ منتلی اتر پردیش کے اس بھاری گھوڑ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے یوگی عادت تینات میں مرنے کیے ۔ میں آگے کو اس کی کیا کہ حس Iron م یوگی عادت تینات جی رہیں گے سر مکھ منٹری کے روپ میں ایک میرا نام ہے ایک دنیس سرماجی کا نام ہے تو دو مکھ منٹری بھی رہیں گے باقی کے منٹری کل سف اپنے لے گے براہ مکتہ لوگ کلیان سلکل پر مواریس میٹنگ میں اپنے مکھ منٹری بنایا گیا ہے بقائدہ ویدھائے دل کے میٹنگ میں یہ سہر ہوا ہے کیونکہ آدھیتناک مکھ منتری ہوں گے اور کشمار مکھ منتری کامرامن حریف کانپال کے ساتھ کمارمشیخ لکھ 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 آج تک آج آئیے